دیکھو میں تو اس کو گندی پولٹیکر سمجھتا ہوں یہ گندی سیاست ہے شریف کشمیر نے جو تحریک یہاں پہ اٹھائی ہے اس کا انیس سو اکتیس میداغ بیر وہاں پہ لوگوں نے ڈالی لوگوں نے ان کو مجبور کیا کیونکہ اس میں اتنا دھم تھا کہ اس نے لوگوں کے لیے ایک سٹرگل کی لوگوں کے لیے لڑے ہو چاہے وہ لینڈ ٹو ٹیلر ہو چاہے وہ اور کوئی یہاں پہ ایڈکیشن ہو چاہے میڈیکل سیکٹر ہو ہر ایک سیکٹر میں اس نے کام کیا اور یہ لوگوں کے ڈلو میں ہیں اسی لیے آج تک نیشنل کانپینلز زندہ ہے شریف کشمیر کی وجہ سے زندہ ہے اور آج بھی لوگ اس کو یاد کرتے ہیں تو باقی جو جتنی بھی جماعتیں تھیں ان کا نام نشان تک نہیں ہے آج تک چاہے وہ بخشی صاحب تھے ساجک صاحب تھے میر قاسم صاحب تھے اور کوئی کتنے بڑے لوگ آئے کتنے یہاں پہ پرشد بنائے گئے کتنی جنم اورچہ بنائے گئے کتنے پارٹیاں بنائے گئے تو ان کا نام نشان تک ہی نہیں ہے شریف کشمیر کا نام آج بھی زندہ ہے نام ہٹانے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا ان کو اس سے تو یہ بلکہ ان کا جو اپنا یہ اپنے آپ کو کہتے کہ ہم سب سے بڑی پارٹی ہے تو اگر یہ سب سے بڑی پارٹی ہے ان چھوٹے موٹے مسئلوں میں اس کو چھوٹا مسئلہ ماتا ہوں کیونکہ اگر کسی کا نام کہیں سے ہٹائے گایا تو یہ چھوٹا مسئلہ ہے نام ہٹانے سے کیا ہوگا نام ہٹانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے کیونکہ اگر شریف کشمیر کا نام کئی انسٹیوشنز میں تھا یہاں پہ جو پلیس اکیڈیمی ہے ادھنپور میں وہاں پہ شریف کشمیر کے نام پر ایک آوار ہوا کر رہا تھا اس کو وہاں سے ہٹایا گیا اس کو کینسل کر لیا گیا اور باقی انسٹیوشنز میں یا باقی انسٹیوشنز میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا شریف کشمیر کا نام ہٹایا جائے مگر یہ بلکل غلط طریقہ کار ہے میں یہی ان کو ایک گزارش کرتا ہوں کہ ان چیزوں سے آپ کا یہاں پہ جیتنا بہت ہی محال ہے وہ تو ناممکنسی بات ہے ان چیزوں سے الیکشنز نہیں جیتے جاتے ہیں ان سے یہی پتا چلتا کہ کس کا قادر کتنا ہے اور کتنا کوئی پولٹیکس میں یہاں پہ کس طریقے کی پولٹیکس کرنا جیتے ہیں